بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرنچ فرائز جس طریقے سے بنا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں آلو کو ہمیں اچھے طریقے سے کاٹ لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھے طریقے سے دھویا ہے تاکہ ان کا وائٹ پانی نکل جائے دھونے کے بعد ہم نے انہیں کسی بھی آپ ٹوکری میں بھی رکھ سکتے ہیں چھاننی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں تاکہ اس کا سارا پانی اندر سے خوش ہو جائے نکل جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بیسن بیسن اس میں دو کھانے کے چمچ اس میں نے ایڈ کیا ہے بیسن دو کھانے کے چمچ لال مرچ ہاف کھانے کے چمچ اور میں تھوڑی سی اس میں حلدی یوز کروں گی اس کے اچھے کلر کے لیے تقریباً ہافٹی سپون اور اس میں میں نمک یوز کروں گی تقریباً اس بے ضرورت اس کے علاوہ تھوڑی سی میس میں اجوائن ڈالوں گی دو چھوٹکی تقریباً اجوائن تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خوبصورت آئے اس کو اب میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے میں نے اسے مکس کر لیا آپ نے اس میں پانی نہیں یوز کرنا ہے حالووں کے اندر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ اجسٹ ہو جاتا ہے سارا مسالہ جو بیسن ہم ڈالتے ہیں اس میں پانی کی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہم آئل گرم کریں گے اور اس کو بنانا شروع کریں گے آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر پر ہم اس کو ڈالیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑ تھوڑی کر کے کٹے والو جو مسالہ لگا کرکے ہیں فرنچ فرائز بنانے کے لیے تھوڑ تھوڑ کر کے اس کے اندر ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوں کہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکنے Pastor یہ غ Levine کی کہ یری جوڑ والو یا آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے ڈاپ دینا ہے اس طریقے سے دو منٹ سے آپ ڈاپ دیں گے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈاپ دیا تھا بہت سے پر دست نظر آرہی ہے ڈاپنے کا یہ خائدہ ہے کہ آلو جلدی جال جاتا ہے اور بلکل یہ اچھا بازار میں کھاتے ہیں کہ یہ سینٹ رائز بلکل شکرہ بانتی ہے اب آلو جلد سے خوڑا سے یہ پرائی ہوگا تو ہم اس سے نکال لیں دور پرائی ہوگا اگر آپ نے چھوڑ چیزیں کو گرے بناکے دیں باہر کی جو چیزیں ہیں وہ کھانا بن کر دیں گرے خراب کھانسی آقل اور جو موسم ہے بہت سی پہشانیوں سے ہم بائی سکتے ہیں یہ کھار ہو چکی ہے اس کو اب میں نکال لوں گی اور دوسری سپاکی علی میں پاس کر رہا بنا اس کو اس کیمبل دالیں و سارے فرینچ فرائیس ہمیں سی ٹیگے سے تیار کرلیں یہ بہت ازی ہے بہت آسان ہے وقت میرے دار لندیں دو منٹ کھلی اس کو بھی بند کریں گے چلی جی نظرین زبردست فرنچ فرائز تیار ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا باپ دیں گے تھوڑا سا بند کریں گے دم لیں گے تو بہت ہی زبردست بنے گی اور اس کو آپ کو میونیز کے ساتھ کیچپ کا تو میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ آج کل کیچپ کے دن نہیں ہے بچوں کے گلے خراب اور بخار کے دن نظر زکام کے تو کیچپ سے بچے پریز کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ نے اگر گھر میں کیچپ اچھا بنایا تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں باہر کے کیچپ جو ہے وہ بچوں کو خراب کرے گا آپ اس کو پدینے کی چٹنی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پھر ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو اپنے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپیک ساتھ دوبارہ آئیں گے تب تب آپ اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیں آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگمان موسیقی موسیقی